دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی روحی شرما اور ڈپلسس کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ایمائی کے خلاف جیت کے بعد میندہ مائچ بنے فاف ڈپلسس نے اپنے حصے کا اوورڈ ویرات کولی کو دے کر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سو کروڑ دیشوواسیوں کا دل جیت لیا ہے آخر کار دوستو فاف ڈپلسس نے میندہ مائچ بن کر کیا کہا ویرات کولی کے لیے ساتھی روحید کے لیے بھی آپ کو ان کے بیان کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے زبار کا ای پیل کونسی ٹیم جیت رہی ہے وہ آر سی بی ہے یا ایمائی یا پھر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایم ایچ دمبرم سریڈیم میں کھیلے گئے آر سی بی اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں مقابلے کے دوران آر سی بی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا پردشن کچھ ایسا تھا کہ دیکھ کر کسی کو اپنی آنکھوں پر ویشواس نہیں ہوا اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی جن کر آر سی بی کی ٹیم نے ممبئی کو ویسے ہی وکٹس لے کر ایسے جھٹکے دیا پاو پلے میں کہ پھر ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑی کمبیک کر نہیں پائے کیولے کھلاڑی کو چھوڑ کر دوستو اس کے بیارے میں تو بعد میں بات کریں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں روحی شرما ایک رن پر آؤٹ ہوئے عشان کشن دس رن پر اور سوریہ بھی پندرہ رن کے دائرے سے آگے نہیں پڑھ پائے لیکن پھر تلک ورما نے سب کی بلے بازی کا بھار اکیلے سنبھالا لگ بگ تیس سے بتیس گیندوں کے اندر اپنا پچاسا پورا کرنے کے بعد یہ کھلاڑی کیول یہی نہیں رکا دوستو تلک ورما نے چھالیس گیندوں میں چوراسی رن جڑے اور یہی چوراسی رن ممبئی کی ٹیم کو ایک سو اکتر تک لے گئے اب آر سی بی کے سامنے لکشے ایک سو بہتتر رن کا تھا لکشے چھوٹا نہیں تھا بلکل بھی لیکن اسے چیز کرنے والے کھلاڑی دوستو جو میدان میں آنے والے تھے ان کے آگے تو بڑے سے بڑے چٹان جیسے لکشے بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں ہم بات کریں دوستو ورات کوہلی کی اور ان کے ساتھ فاف ڈپلیسز کی دونوں کے لڑیوں نے اپنی زمدار بلے بازی سے آج میچ کے گنٹ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا دوستو ورات اور ڈپلیسز نے پاری کے چھے اوور تک ساٹھن بنا دیئے تھے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بلے بازی میں کتنا دم تھا ہر ایک گیند پر تو ہمیں چوکا و چھکا دیکھنے کو مل رہا تھا دوستو اپنی اسی دمدار بارٹنرشپ میں جہاں ڈپلیسز نے 43 گیندوں میں 5 چھوکے اور 6 چھکوں کی مدد سے 73 رن لگا دیئے تو ورات کولی تو ان سے ایک قدم آگے تھے دوستو ورات کولی نے انچاس گیندوں کے اندر 6 چھوکے و 5 چھکے لگا کر پورے 82 رن کی ناباد پاری کھیلی اور ان کی اسی پاری کے دم پر آٹھ سی بی کی ٹیم نے مقابلے کو آٹھ وگٹ کے انتر سے جیتا بھی لیکن جیت کے باوجود بھی دوستو مین او دو میچ کا آوارڈ ورات کولی کو نہیں بلکہ فاف ڈپلیسز کو نوازہ گیا اور پھر دوستو فاف ڈپلیسز نے جو کیا ویسا رہنے والا تھا آپ کو بتائے دوستو کہ فاف ڈپلیسز نے مین او دو میچ کا آوارڈ ہی کولی کو سمرپت کر دیا اور دوستو ڈپلیسز نے جو اپنے بیان میں کہا اس سے بھی سب کا دل جیتا ہے انہوں نے آپ کو بتا دے کہ دوستو ڈپلیسز نے اپنے بیان میں کہا یہ جیت واقعی میں شاندر ہے سیزن کی شروعات اس سے پہتر ہو ہی نہیں سکتی تھی خیر یہ مقابلہ جیتے ہیں تو اس جیت میں سب کا بلیدان یوگدان سب کچھ ہے سب کھلاڑیوں نے پہلے مقابلے کے لیے کتنی محنت کری ایک کپتان کے طور پر میں جان چکا ہوں خاص طور پر تعلیف کرنا چاہوں گا محمد سراج کی ایک یوہ کھلاڑی چوٹل ہونے کے بعد بھی گیندبازی کر رہا ہے اپنی ٹیم کے لیے اس سے بڑا اور کیا ہی ہو سکتا ہے موارے گیندبازوں نے بہت اچھا کام کیا سب نے پیکٹو بیک وکٹس نکالے اور انہی وکٹس کے دم پر ہم اس مقابلے میں جیتنے میں کامیابی ہو پائیں حالکہ لکشت چھوٹا نہیں تھا لیکن ساتھ میں ویرات کولی جیسے مجبوط کھلاڑی کھڑے ہوں تو بڑے سے بڑے لکشت چھوٹے لگنے لگتے ہیں آپ کو اور آج بلکل ویسا ہی ہوا کولی سے ملے سہاس کے بعد ہی میں اچھی پاری کھیل پایا ہوں ایسے پور کپتان ایسے انبھوی کھلاڑی کے ساتھ کھیلنا میرے لئے فقر کی بات ہے اور اس بار RCB کو جیتانا ہے اور ہاں یہ مینو دمیج کا آوارڈ میرا نہیں بلکہ ویرات کولی کا ہے رن تو انہی کے زیادہ ہیں بس آیا میرے پاس ہے امید ہے ویرات کولی بہت خوش ہوں گے اور ان کے لئے ہمیں اس بار کا کپ جیتنا ہے دوستو ڈپلیسز کے یہ شفد واقعی میں دل جیتنے والے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے RCB اس بار IPL جیتے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے والے